بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج ٹی وی سرکاری ملازمین کے لئے آج کی اہم خبریں آئی ایم ایف کا سرکاری ملازمین کے مطلق بڑا مطالبہ تنخواہوں میں غیر منصفانہ فرق ختم کرنے کا فیصلہ آئی ایم ایف نے سرکاری افسران و ملازمین کے اساسا جات طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان سے پبلک سرونٹس کے اساسا جات کے قوانین میں ترمیم کا کہہ دیا بیوروکریسی کے بیرون ملک اساسا جات طلب کرنے کا بھی کہا گیا ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ بینک اکاؤنٹ کھلوانے سے قبل سترہ سے بائیس گریڈ کے افسران اساسا جات کی معلومات فراہم کریں گے تین سال قبل بھی افسران کے اساسا جات طلب کیے گئے تھے زیادہ تر بیوروکریسی کے اساسا جات ایف بی آر میں ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں کراچی کے نہ صرف بلدیاتی افسران بلکہ بعض ملازمین کے اساسا جات نہ قابل یقین ہیں نیب نے کچھ ایسے افسران گرفتار کیے تھے جن کے اساسا جات دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ وہ سرکاری افسر ہیں اب دوبارہ ای ایم ایف نے سرکاری مشینری بلخصوص افسران کے اساسا جات کا ریکارڈ طلب کیا ہے سرکاری افسران کے اساسا جات کی مکمل تفصیل کے لیے حکومت پاکستان پر زور ہوگا اگر ایسا یقینی بنایا گیا تو کئی بودھ پاش پاش ہو سکتے ہیں اکثر سرکاری افسران سرکاری اہدوں کا فائدہ اٹھا کر لاکھ کروڑ یا عرب پتی بن چکے ہیں پہلے جب اساسا جات طلب کیے گئے تھے تو ایسے افسران بھی شامل تھے جنہوں نے مکمل تفصیلات فراہم کی افسران کا کہنا ہے کہ اساسا جات طلب کیے گئے تو وہ افسران فکر کریں جو مال بٹور کر کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں ایسے افسران کو کوئی فکر نہیں جو تنخواہ میں رہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں کرپٹ افسران کے اساسا جات کی جانچ پڑتال کی گئی تو پاکستان کا آدھا کرز اتر جائے گا وزیر اعظم شہباز شریف نے فاکی سیکٹریٹ کے افسران کی تنخواہوں میں مجود غیر منصفانہ فرق ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے بدھ کو وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق گریڈ سترہ سے بائیس کے فاکی سیکٹریٹ کے وہ افسران جو گزشتہ فیصلے سے ایگزیکٹیو علاؤن سے محروم رہے ان کو حکومت نے دوہزار سترہ کی بنیادی تنخواہ پر ایک سو پچاس فیصد ایگزیکٹیو علاؤنس دینے کا فیصلہ کیا ہے فیصلے کا اطلاق یکم جنوری دوہزار تئیس سے ہوگا یہ فیصلہ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر خزانہ سے مشافرت کے بعد کیا گیا ہے